موسیقی محسوس ناظرین آج ہم کلام مقدس میں سے یسوس مسیح کی بارویں تمثیل کے بارے میں جانیں گے اور اس سے پہلے کہ ہم اس تمثیل پر روشنی ڈالیں اور اس کے بارے میں جانیں ہم کلام مقدس میں سے اس تمثیل کے بارے میں تلاوت سنیں گے مقدس لوکا کی انجیل اس کا دسویں باب اس کی پچیسویں آیت سے سنتیسویں آیت تک ہم خداوند کا پاکلام سنیں گے اور دیکھو ایک عالم فقہ اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی ازمائش کی کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں اس نے اس سے کہا کہ شریعت میں کیا لکھا ہے تو کس طرح پڑھتا ہے اس نے جواب میں کہا تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت سے اور اپنی ساری عقل سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانت پیار کر اس نے اس سے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا یہی کر تو تو جیے گا مگر اس نے یہ چاہ کر کہ اپنے آپ کو راس باز ٹھہرائے یسو سے کہا کہ میرا ہمسائے کون ہے اس پر یسو نے کہا کہ ایک شخص یروشلم سے یرو کو جا رہا تھا کہ ڈاکووں میں جا پڑا جنہوں نے اسے لوٹ کر زخمی کیا اور ادموہ چھوڑ کر چلے گئے اتفاقا ایک کہن اس راز سے گزرا اور اسے دیکھا اور کترہ کر چلا گیا اسی طرح ایک لاوی نے بھی اس جگہ آ کر اسے دیکھا اور کترہ کر چلا گیا پھر ایک سامری مسافر سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر ترس کھایا اور پاس جا کر اس کے زخموں کو تیل اور میں لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر بٹھا کر سہرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گری کی اور دوسرے دن دو دینار نکال کر بٹھیارے کو دیئے اور کہا کہ اس کی خبر گری کر اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا اب ان تینوں میں سے اس کا جو ڈاکوں میں جا پڑا تھا تو کسے ہمسایہ سمجھتا ہے اس نے کہا اسے جس نے اس پر رحم کیا تب یسو نے اس سے کہا جا تو بھی ایسا ہی کر پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو خدا کا شکر ہو میرے عزیزو آج کی تمثیل جو ہے یہ تمثیل کو نیک سامری کا ٹائٹل دیا جاتا ہے نیک سامری کے نام سے یہ تمثیل جو ہے مشہور ہے ہم نے دیکھا کہ یہ تمثیل جو ہے یسو مسیح نے اس وقت لوگوں کو سنائی جس وقت ایک عالم فقہ یسو مسیح کی اضمائش کرنے لگا آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف اس نظریے سے سوال کرتے ہیں کہ کسی شخص کو کلام کی باتوں میں کیسے پھنسانا ہے یہ شخص کا ارادہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے یہ یسو مسیح کو شریعت کی باتوں میں پھنسانا چاہتا تھا اس لیے اس نے یسو المسیح سے سوال کیا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں اور یسو مسیح نے سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ اسی سے یہ سوال پوچھ لیا کہ تو شریعت میں کیا پڑھتا ہے تو جب اس نے بتایا شریعت میں یہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری اکل اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانت پیار کر تو جب اس نے یہ بتایا یسو مسیح کو کہ شریعت میں تو ایسا لکھا ہے تو یسو مسیح نے کہا کہ پھر تو جا کر ایسا ہی کر تو تو ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے لیکن اس نے دل میں سوچا کہ میں یسو مسیح سے ایک مزید جو ہے سوال کرتا ہوں تاکہ میں کسی نہ کسی طریقے سے یسو مسیح کو لا جواب کر سکوں تو اس نے سوال کر دیا کہ پھر میرا پڑوسی کون ہے میرا ہمسایہ کون ہے تو جب یہ سوال کیا تو یسو مسیح نے پھر نیک سامری کی جو تمثیل ہے اس کو سنائی اور اس تمثیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو جگوں کا ذکر ہے پھر کچھ کردار ہیں اس کے اندر جیسا کہ یسو مسیح کا کردار ہے اور جو کہ تمثیل سنا رہے ہیں دوسرا کردار جو ہے وہ نیک سامری کا ہے اور پھر اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کہین اور لاوی کا بھی ذکر جو ہے وہ موجود ہے یہ سارے کردار جو ہیں اس تمثیل کے اندر موجود ہیں اور ان سارے کرداروں کو جاننے کے لیے ہم تمثیل پر غور کرتے ہیں تمثیل ہم نے کلام مقدس میں سے سنی ہے کہ ایک شخص یروشلم سے یرو کو جا رہا تھا یروشلم کا مطلب ہے سلامتی کا گھر اور یرو کا مطلب ہے تباہی کا گھر سو یروشلم جو ہے وہ بلندی کی طرف اشارہ ہے اور یرو جو ہے وہ گہرائی کی طرف اشارہ ہے تو یروشلم جو ہے وہ ہدا کی بادشاہی ہے اور یرو جو ہے وہ دنیا داری ہے اور جب اس تمثیر کو ہم جانتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ وہ شخص جو تھا وہ راستے میں سفر کر رہا تھا کدر بلندی سے نیچے کی طرف یرشلم سے یرو کی طرف تو جب راستے میں وہ ڈاکووں میں گھیرا جاتا ہے اور ڈاکو اس کو پکڑتے ہیں مارتے ہیں اور اس کو ادموں آ کر کے چھوڑ جاتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہاں سے کہن بھی گزرتا ہے لاوی بھی گزرتا ہے لیکن وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں اس نظریت سے ہاتھ نہیں لگاتے تاکہ ہمارے ہاتھ گندے نہ ہو جائیں ہمارے ہاتھ جو ہے وہ پلیت نہ ہو جائیں ہم نے جا کے جو مقدس رسومات ہیں وہ ادا کرنی ہے اس لیے وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے لیکن جب وہاں پہ سامری آتا ہے تو وہ اس شخص کو دیکھتا ہے جو یہودی ہے لیکن سامری جو ہیں وہ یہودی ان کو بڑی حد تک کی نظر سے بڑی نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہودی سمجھتے ہیں کہ یہ سامری جو ہیں انہوں نے اپنے خاندانوں میں ملاوٹ کی ہے اور انہوں نے ہماری جو نسل ہے اس کو خراب کیا ہے اس لیے وہ ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے یہاں تک کہ یہودی سامریوں کا اپنے موں سے نام لینا جو ہے وہ بھی گناہ سمجھتے تھے لیکن اس سامری نے جب اس شخص کو دیکھا ہے تو اس کو پکڑا ہے اس کو سہارا دیا ہے اس کی مرہم پٹی کی ہے اور پھر اس کو سہرائے میں لے گیا ہے وہاں اس کا لاج کروایا ہے اور پھر اس کو یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس کی کوئی اور رقم من جائے یعنی علاج پہ زیادہ پیسے خرج ہو جائیں تو میں واپسی پہ وہ بھی ادا کر دوں گا اب یہ جو قائن اور لاوی ہیں یہ شریعت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور یسی مسیح کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت جو ہے وہ ایسے انسان کو نجات نہیں دے سکتی اگر ہم اس تمثیل کے اندر جو اس نیک سامری نے دردی دکھائی ہے جو عمل کیا ہے یعنی صرف شریعت پڑھنے سے سننے سے ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے بلکہ اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں تو اس نے کہا کہ یسی مسیح نے کہا ہے کہ یہ جو سامری ہے اس نے اخلاقی طور پر بھی فیزیکل بھی اور پھر اپنے روپے پیسے سے بھی اس شخص کی نگے داشت کی ہے تو جو عملی کام ہے وہی آپ کو نجات دلائے گا یہ عالم ہونا خدا کے کلام کو جان لینا یہ صرف باتیں جو ہیں ہمیں نجات نہیں دلا سکتی بلکہ یہ کئی دفعہ ہمیں مگروری پیدا کرتی ہیں جیسے اس شخص نے جو سب کچھ جانتا تھا جو شریعت کا عالم تھا اس نے یسی مسیح سے صرف ازمانے کے لیے سوال کر دیا ہے تو اس تمثیل کے اندر جو باتیں ہم سیکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ نیک سامری یسی مسیح بیسیک اس تمثیل میں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو آپ کو تعلیم دیتا ہوں وہ یہ نہیں کہ آپ صرف اور صرف خدا کی مرضی کو جانیں بلکہ یہ کہ اس پر عمل کریں تو پھر نجات جو ہے آپ کو مل سکتی ہے تو آئیے ہم بھی اپنی زندگی میں یسی مسیح کا نمونہ حاصل کرتے ہوئے نیک سامری بننے کی کوشش کریں اور تمثیل کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسی مسیح نے اس سے پوچھا کہ پھر تیرا پڑوسی کون ہے یا اس نے کہا کہ اس شخص کا جس کو ڈاکووں نے گیر لیا تھا تو اس نے کہا جس نے اس کی مدد کی تو آج پوری دنیا کے اندر جو شخص بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے یا آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں آپ کسی کے کام آ سکتے ہیں تو اس کائنات کے اندر اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ بستے ہیں وہ سارے آپ کے پڑوسی اور آپ کے ہمسائے ہیں اس لیے ہمیں ایک دوسرے کو سہارہ دینا ہے اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ پیچھے نہیں چھوڑنا گرے ہوئے نہیں رہنے دینا بلکہ نیک سامری کی طرح ساتھ لے کر چلنا ہے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین